اسلام علیکم ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چار کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت جلد دولت مند بناتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوک ہی جا رہے تھے کڑکتی دھوک تپتی لیت ہے آپ رضی اللہ نے دیکھا کہ ایک بھوڑا شخص لکڑیاں جن رہا ہے تاکہ شام کو بیچ کر ہانے کھانے پینے کا بندبست کر سکے اس شخص نے جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دیکھا تو سلام کرنے کے بعد پوچھا اے علی رضی اللہ ایک بات تو بتائیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا جی کونسی بات تو بھوڑے شخص نے کہا جا علی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو جلد دورت مند سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ کس شخص کو جلد رزق وسی کرتا ہے تب حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا چار کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دورت مند بناتا ہے چار کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ وسی رزق عطا فرماتا ہے اگر تم بھی امیر بننا چاہتے ہو تو یہ چار کام جلد شروع کر دو اس شخص نے کہا یا علی رضی اللہ وہ چار کام کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پہلا کام لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہیں وسیع رزق عطا کرے تو لوگوں کے مسکرانے کا ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد مالا مال بن جاؤ تو ایک ہی طریقہ ہے نمبر ایک لوگوں کو مسکرانے کا ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح کے آغاز میں اللہ تعالی سے وعدہ کرتا ہے کہ اے مالک میں تیری تمام بندوں کو مسکرانے کا اور ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالوں گا اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں مالک وہ مجھ سے اگر نہ اتصافی کریں گے اگر وہ مجھ سے میرا حق چھینیں گے میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کر دوں گا اور تو مجھے معاف کر دے گا مالک اگر میرا جی صدقہ تجھے پسند ہے لوگوں کے مسکرانے کا لوگوں کو خوش کرنے کا اگر جی میرا صدقہ تجھے پسند ہے تو اے مالک کامیابی کی مہرے میری طرف مور دے اے مالک رزق کے دروازوں کا روح میری طرف مور دے اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی مسکرانے اور لوگوں کو خوش کرنے کا جو صدقہ اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے کہ میرے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ جہاں جہاں میرا جی بندہ جائے وہاں وہاں رزق کے اسباب پیدا کرتے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داہل ہوا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اور اسلام علیکم کہہ کر داہل ہو اس سے ایک تو شیطان گھر سے باغتا ہے اور دوسرا رزق میں برکت قائم ہوتی ہے دوسرا کام کسی کا قرص اتانا کیونکہ کسی کا قرص اتانے والا شخص زندگی میں کبھی مقروض نہیں ہوتا میرے پیارے رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی کا قرص اتارتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنٹا سایہ نصیب کرے گا میرے پیارے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی گناگار تھا وہ لوگوں کو قرص دیا کرتا تھا قرص دے کے وہ اپنے منشی سے کہا کرتا تھا کہ جاؤ قرص وصول کر دیا ہو اور حیال کرنا جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو تنگ نہیں کرنا اس کو پریشان نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہی عمل میرے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اس کا منشی ایسے ہی کیا کرتا تھا اور قرص وصول کر کے اگر اسے کے پاس نہیں ہوتا تھا تو اسے تنگ نہیں کرتا تھا اس کو پریشان نہیں کرتا تھا میرے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کو گناہگار کو بخش دیا اس کو جنت میں جگہ اتا کر دی تیسرا کام روکے کو کھانا کھلانا روکے کو کھانا کھلانے والا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی پسند ہے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے جو شخص روکے کو کھانا کھلاتا ہے میرے پیارے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارا دل پتھر بن جائے اس پتھر دل کو نرف کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور روکوں کو کھانا کھلانا تیری گری میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے واپی رہتا ہے دیوبندی رہتا ہے سننے رہتا ہے یا کوئی غیر مسکم رہتا ہے اس کا حساب وہ خود دے گا لیکن سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ رات کو بوخہ سو گیا اے بندی اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا کسی نے پوچھا آقا جنت میں لے جانے سے سب سے بہترین عمل کون سا ہے میرے پیارے رسول نے فرمایا جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل ہے روکوں کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلانا گریبوں کی مدد کرنا یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا چوتھا کام دن میں پانچ وقت کی نماز پڑنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے دن میں پانچ بار نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں صرف یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو یہ قیام تیری زندگی کا آخری قیام ہو سکتا ہے تیرا رکھ تجھے آخری بار گلا رہا ہو اے بندے اللہ تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند ہی کرتا اللہ تعالی جب ہفا ہوتا ہے تو رسپند ہی کرتا اللہ تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین دیتا ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من پجڑ جاتا ہے جس بندے کا مانا جڑ جائے اس کے پہلے رہتا ہی کیا ہے میں دعا کرتی ہوں اے مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق اتا فرما آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سیدھا لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ